برینڈ سے مہنگے ترین ملنے والے ہیش پراؤن آج ہم آپ کو تین عدد آلووں کے ساتھ دھیر سارے گھر پر بنانا سکھائیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اناس فوڈ ویلی ویلکم ٹو آل مائی ویورز تو جی کیسے آپ سب آج ہم بنائیں گے ہیش پراؤن وہ بھی تین آلووں کے ساتھ اور دھیر سارے بنا کر ریڈی کریں گے بزار سے یہ آپ کو پر پیس تین سو تک کا ملتا ہے لیکن گھر پر آپ تین عدد آلووں کے ساتھ کافی سارے بنا لیں گے اور گھر پر بول ہائیجین طریقے سے بن کے یہ تیار بھی ہوں گے بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے آپ اس ریسپی کو لاس تک دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گا اور اسی طرح کے کرسپی اور کرنچی سے آپ کے جو ہے ہیش پراؤن کھر پر بن کے تیار ہوں گے بہت ہی ایزی طریقے کے ساتھ ریسپی اچھی لگے تو تھمز اپ دیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کانڈلی لائک شیئر اور سبسکرائب می چینل تو چلیں پھر یہ کرسپی اور کرنچی سے ہیش پراؤن کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اندر سے انتہائی سوفٹ اور باہر سے کرسپی اور کرنچی تو یہاں پر میں نے تین عدد آلو لے لیے تھے جن کے میں نے چھلکے ریموف کر دی ہیں اور ان کو جو ہے نا تین تین پیسیز میں میں نے کٹ کر لیا تھا میرے پاس تین بڑے سائز کے آلو تھے جنہیں میں نے کٹ کر لیا اب ہم انہیں دس سے بارہ منٹ کے لئے بوائل کریں گے تقیبن ان کو ہاف کک کرنا ہے اپنے فل کک نہیں کرنا فل کک کریں گے تو یہ پھر ٹکیاں بنیں گی ہیش براؤن نہیں بنیں گے تو یہاں پر دیکھیں دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں آلو ہمارے جو ہے نا بوائل ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو جو ہے نا facetł سے ہیں جو اس میں ڈائیں گے اور بزار جیسا ٹیسٹ آئے گا 1 تی سپون ریڈ چیلی پورڈر جائے گا اس کے علاوہ جائے گا 1 تی سپون نمک 1 teachers 1 تی سپون نمک 1 تی سپون پیوپری کا پورڈر 1 تی سپون یہاں پر لسن کا پورڈر 1 تی سپون یہاں پر میں نے بیسل لے لیا اور 1 تی سپون یہاں پر میں نے اوریگینو لے لیا اگر آپ کے پاس اوریگینو اور بیسل لیں ہے تو آپ mix herbs بھی use کر سکتے ہیں ان سے بھی same یہی flavor آئے گا یہ سب مسالے آپ کو easily کسی بھی store سے مل جائیں گے تو یہاں پہ میں نے ایک برطن لے لیا جس میں ہم آلووں کو اچھے سے قدو کش کر لیں گے آلو ہمارے اچھے طریقے سے تھنڈے ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو قدو کش کر لیں گے کیونکہ بزار سے ملنے والے hash brown میں اسی طریقے سے آلو use کی جاتے ہیں تو ہم بھی اسی طریقے کو follow کریں گے اور یہاں پہ سارے آلووں کو اچھے سے ہم قدو کش کر لیں گے تو یہاں پہ آلو دیکھیں بالکل soft نہیں ہے اندر سے تھوڑے سے hard ہے اسی طریقے سے ہمیں چاہیے اگر زیادہ soft کر لیں گے تو آلو بالکل mash ہو جائیں گے اور اچھے نہیں بنیں گے بلکہ وہ آلو کی ٹکیاں ہو جائیں گی تو یہاں پہ آپ نے آلووں کو زیادہ boil نہیں کرنا صرف 10 سے 12 منٹ کے لیے آپ نے boil کرنا ہے half cook کرنا اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اس طرح سے قدو کش کر لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں سارے آلو ہمارے اچھے سے قدو کش ہو چکے ہیں تو اب میں اس میں ایک ادد انڈا شامل کر دوں گی انڈا ہم اس میں ابھی ایک شامل کریں گے اگر یہ مکسر آگے جا کر تھک ہوا یا ڈرائے ہوا تو اس کے اندر ایک اور انڈا شامل کریں گے اس کے بعد جو ہم نے مسالے لیا تھے وہ سارے شامل کر دیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ ایک کپ بھر کے میں نے کون فلا لیا تھا یا کون سٹارس لینے آپ وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں تو کون فلا ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے ہاتھوں کی مزے سے مکس کر لیں گے ہلکیل کی ہاتھوں سے آپ نے سارے میزے کو اچھے سے مکس کر لینا ہے زیادہ زور زور سے دبانا نہیں ہے ورنہ آلووں کی جو لچھے ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے تو وہ اچھے نہیں لگیں گے تو آپ نے جو نا بلکل لائٹ لائٹ ہاتھوں کے ساتھ اس کو امیزے کو مکس کرنا ہے اور اس پوائنٹ پہ آپ نے بلکل بھی ایسا نہیں کرنا کہ اگر یہ آپ کو خوشک لگ رہا تو آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دینا نہیں آپ نے اس میں بلکل بھی پانی نہیں ڈالا نہ ہی ہوئے ڈالنا بلکہ اس کو اسی طریقے سے مکس کرنا ہے اگر آپ کو یہ زیادہ ڈرائے لگے تو آپ اس کے اندر ایک اور انڈا شامل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اب اس کو دوبارہ سے اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر اس کو ہیش براؤن کی شیپ دے لیں گے اب یہاں میں نے ایک ٹریل لی لی تھی جس کے اوپر میں نے بٹر پیپر جو ایسا پریٹ کر دیا اور اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا میں نے اوئل لگا دیا اب یہاں پہ ہم ہیش براؤن بناتے جائیں گے اس کے اوپر رکھتے جائیں گے اور تقریباً آدھ گھنٹے یا گھنٹے کے لیے اس کو فریزر میں رکھیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں پھر ہم اس کو فرائے کریں گے تو یہاں پہ میں اس کو ایک اس طریقے سے ہیش براؤن کی شیپ دے رہی ہوں تو آپ نے بھی اس طریقے سے اس کو جو انا ایک ہیش براؤن کی شیپ دے لینی ہے اور اس کا اس طرح سے رکھتے جائنا ہے کناروں کو اور سائڈوں کو آپ نے بلکل اچھے سے ایجیسٹ کر لینا ہاتھوں کے مدد سے اور یہاں پہ اس طریقے سے آپ نے رکھتے جانا ہے بہت ہی ایزی سی اور اس کی مزدار سی میکنگ ہے آپ اسے جب بنائیں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا اور بہت ہی ایزی سی یہ ریسپی ہے اور بلکل بزار جیسے ہیش براؤن بن کے تیار ہوں گے بزار میں بہت ایکسپنسیف پڑ جاتے ہیں یہ پر پیس آپ کو 300 یا 285 کا ملتا ہے لیکن گھر پہ آپ صرف تین آلووں سے ڈیڑھ سارے بنا لیں گے بچوں کو یہ بہت ہی پسند آتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ان کو بچوں کے لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ سارے ہیش براؤن ہمارے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں تو ایک گھنٹے کے لیے ہم اس کو فریزر میں رکھیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں اس کے بعد ہم اس کو جو اینا ڈیف فرائے کریں گے دیکھیں تین آلووں سے کتنے سارے یہ بن کے تیار ہو چکے ہیں آپ اسی طرح سے بنا سکتے ہیں اور ان کو سیف کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسری سائٹ میں میں نے آئل یہاں پہ گرم ہونے کے لئے لگ دیا تھا اب یہاں پہ میڈیم ٹو لو ہیٹ پہ ہم ان کو فرائے کریں گے تاکہ آلو اچھے سے اندر سے بھی کھوک ہو جائیں اور تقریباً انہیں فریزر میں رکھے ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور یہ اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو پکڑتے جائیں گے اور ایزی لی یہ جو ہے دیکھیں فرائے ہوتا جائے گا بلکل بھی یہ ڈھیلا نہیں رہے گا اور اچھے طریقے سے فرائے ہو جائے گا جب تک میں یہاں پہ ہیش براؤنز کو فرائے کر رہی ہوں آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ میری ریسیپی کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ کو اس پوائنٹ پہ ریسیپی ذرا سے بھی اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ایک پیارا سا کمنٹ کر کے مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا تاکہ مجھے پل چل سکے کہ میرے پیارے پیاری ویورس کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے تو یہاں پہ دیکھیں ون بائی ون کر کے میں نے اس میں ہیش براؤن ڈالتی گئی اور ان کو خوبصورت سا گولڈن براؤن کلر آن تک ہم فرائے کر لیں گے اس طرح سے اس کی سائٹ پلٹے جائیں گے اور ان کو فرائے کرتے جائیں گے تو بہت ہی خوبصورت اور ٹیسٹی سے باہر سے بلکل کرنچی اور اندر سے بہت ہی سوف سے ہمارے ہیش براؤن بلکل برینڈ جیسے بن کے تیار ہوں گے آپ اس ریسیپی کو جب بھی ٹرائے کریں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک تو لازمن دیجئے گا کہ آپ کے ہیش براؤن کیسے بن کے تیار ہوئے ہیں تو ایسے ان کو الٹتے پلٹتے ہم ان کی سائٹ چینج کرتے ہوئے خوبصورت سا کلر آن تک ان کو فرائے کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت سا ان پر کلر آنا سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہاں پر ہمارے پیارے سے ہیش براؤن تیار ہو رہے ہیں اسے طریقے سے ہم سارے ہیش براؤن کو ریڈی کر لیں گے اس کے بعد آپ کو سرف کر کے دکھائیں گے کہ کتنا خوبصورت سا کرنچی سے ہمارے ہیش براؤن بن کے تیار ہوئے ہیں تو یہاں پر ایک ہمارا بیٹ خوبصورت سا بن کے تیار ہو چکا ہے تو اب میں اس کو باہر نکالوں گی تو یہ دیکھیں میرے اللہ پاک کی شان کتا خوبصورت سا ہمارا ہیش براؤن بن کے ریڈی ہوا ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت اچھی ریسپی ہے اور بہت ہی ایزیلی بن کے تیار ہوں گے بچوں بڑوں سب ہی کو یہ بہت پسند آئیں گے تو یہاں پر میں اس کو ایک پلیٹ میں نکالتی جاؤں گی اسی طرح سے ہم باقی سارے بھی ریڈی کر لیں گے تو یہاں پر میں ایک آپ کو ساؤنڈ چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں کس قدر کرسپی سا بن کے تیار ہوا ہے باہر سے بلکل کرسپی اور اندر سے انتہائی سوفٹ تو یہاں پر تیار ہے ہمارے مزیدار سے سارے ہیش براؤن دیکھیں تین آلووں کے ساتھ کتنے ڈھیڑ سارے بن کے ریڈی ہوئے ہیں اندر سے انتہائی سوفٹ اور باہر سے انتہائی کرنچی امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی ریسپی اچھی لگے تو تھامز اپ دیں انشاءاللہ نیکس ایسی مزید ریسپی اس میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دیں اجازت اللہ حافظ